بھائی تھائی مال میں آپ کو بہت سی جیری بوٹیوں والی چیزیں ملے گی مساج میں ملے گا یہاں پہ یہ جی انٹرنس ہے ایک اور اور یہ تھائی لینڈ کا کوئی سکوٹر کھڑا ہے تو دوستو آج چلتے ہیں تھائی لینڈ مطلب پہرین میں تھائی لینڈ مال ہے جہاں پہ آپ کو جاگ ایسا لگتے گا آپ کسی تھائی لینڈ میں گھوم رہے ہیں اور وہاں کی ہر چیز وہاں سے ملتی ہے تھائی لینڈ کی ہر چیز اس مال میں ملتی ہے آج چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ مال کیسے ہے یہ جی میرے پیچھے اس ٹائی موجود ہے تھائی لینڈ کا مال ابھی اس میں جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ اندر سے کیسے ہے مجھے لگ رہا ہے انہوں نے اندر بہت خطرناک چیزیں رکھی ہوں گی کوئی سامپ بغیرہ بھی ہوں گی یا آپ کو کی بات ہے اس طرح کا دیزائن کیا ہو ہے لگ رہا ہے کچھ ایسے خطرناک چیز ہے ان کے پاس واو یا یہ جو سٹکچر انہوں نے بنا دیا ماشاءاللہ اپنے کنٹری کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اس طرح کے چیزیں بنا کیونکہ تھائی لینڈ میں یہ بہت کچھ ہے اس طرح کا میں نے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ آپ تصویر کچھ با سکتے ہیں یہ ان کا تھائی لینڈ کا شیر ہے اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھائی ساپ تھائی لینڈ کا جنڈ ہے اگر میں گلت نہیں ہوں تو یہ میوزک لگاو ہے بچے کاپی رائیڈ نہ آجے ہمیں اور یہ کافیٹیریہ وغیرہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیکھو یہ تھائی لینڈ کا بڑا سا کٹھا جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوئے تانوالا یہ یہ پہلے زمانے میں وہاں پہ تھائی لینڈ میں یوز ہو ہوتا تھا یہ سب کس یہ جی انٹرنس ہے ایک اور اور یہ تھائی لینڈ کا کوئی سکوٹر کھڑا ہے تھائی مال میں آپ کو بہت سی جری بوٹیوں والے چیزیں ملے گی مساج میں ملے گا یہاں پہ اور پرفیومز بغیرہ بھی ملے گی شاپنگ ویر ہم نے کر لیا یہاں پہ ہم نے تصویر دن کر دی ہے اگر آپ نے دیکھنے تو انسٹاگرام پہ جائیں یہاں پہ آ رہا ہوگا انسٹاگرام کو فالو بھی کریں اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کچھ ہی لگیا ہے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ملتا ہے پھر آپ سے کل کسی اور ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ